بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ وہ نیو ویزا کے طور پر دوبارہ آ سکے تو وہاں پار اس دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں نے ایک ویڈیو کلک بنایا تو آرمی کا جو بندہ گھوم رہا تھا وہاں پار اسکری ہوتی ہے سعودی تو اس نے مجھے بولا تھا یہ ممنوع ہے میں نے اس کو بولا تھا یہ آنا سبھی تلید تو وہ وہاں اندر سے تو ویڈیو نہیں بنانے دیتے ہیں پکچر وغیرہ آپ لے لیتے ہیں تو وہ اپس ات مکمل ملومات مختلف ویڈیوز میں شیئر کرتا آ رہا ہوں میں ابھی بھائی کچھ نیوز سامنے آ رہی ہیں ابھی کچھ بھائی مجھے مجھے پتا ہے یہ بھی کمنٹ کریں گے کہ بھائی اس کا کوئی نیوز کا سورس بتا دو کوئی یہ کہاں سے لی کوئی کنفرم بات تو بتاؤ یہ دیکھنے سب سے پہلے آپ بھائی اس میں کیا لکھا ہوا ہے سیمٹی نائن تو لکھا ہوا یہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے مکمل آپ پڑھ بھی سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو بریک لگا کر ابھی میں آپ کو پڑھ کر کیا سننگا تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی تو بات یہ ہے کہ اوناسی ہزار افراد اچھا یہ ابھی تھوڑی بات میں سمجھ لیجئے گا انشاء اللہ آپ کو فائدہ ہو گئے سے اوناسی ہزار افراد کو اس جو سال چل رہا ہے اس سال کے اندر اندر یعنی کہ پچھلے سال کے کچھ ماں نکالنے یعنی کہ ایک سال کے اندر اندر وہ بول رہے ہیں تو اوناسی ہزار افراد کو سعودی ریبیا سے نکالا گیا ہے اچھا اس میں وہ بندے حرکت نہیں ہیں جو ڈی بوٹ ہوتے ہیں یعنی کہ پکڑے جاتے ہیں کسی نے کسی جرم کو لے کر اور جیل کے تھرون کو سفر کرائے جاتا ہے وہ بندے اس میں شامل نہیں ہیں اس میں کون سے بندے شامل ہیں اس میں بھائی وہ بندے شامل ہیں اوناسی ہزار وہ افراد شامل ہیں جو سفارہ سے اپنے ممالک میں واپس جا چکے ہیں مختلف سفارہ سے ابھی پاکستان کے مطلق آپ کو بتا دوں میں ایک دو باتیں آپ کو کلیر کر دوں آپ کو اگر کوئی بھی کسی قسم کا ایسا مسئلہ ہے تو ابھی سفارہ سے رجوع کر سکتے ہیں سفارہ کی ٹیم میں جہاں پر بھی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا رہتوں اسی علاقے کے نزدیک ترین کے اگر ہیں تو ان سے مل سکتے ہیں آپ کے تمام مسائل حال ہوں گے اکام ایک سپائر کمپنی ریٹ آپ کو روچ نہائی جا سکتے ہیں تاکہ نیو ویزا کا طور پر تو پر آسکے حروب ہے آپ کو پتا ہے حروب والا بندہ جب پکڑا جاتا ہے جیل میں اس کو بھائی تین تین ماہ بھی یہ رکھ لیتے ہیں ورنہ اگر بیجھتے پایا ہیں تو پانچ سات دن بعد بھی بیجھتے ہیں تو حروب والے شمیسی جا رہے ہیں جدہ میں آنڈ ریاض میں بھی جا رہے ہیں جیل میں وہاں پر فنگرپنٹ ان کے ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کو خود سے ٹکل لے کر یعنی کہ ان کو آٹھ دس دن کا ٹائم دے جاتا ہے اس دوران میں آپ نے ٹکل لے کر وہ جا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ یہ حروب والوں کو یہ بہت بڑی سہولت ہے اس کے بعد جو مطلوب والے ہیں ان کے بتالے بھی آپ کو پتا ہے کفیل ابھی مطلوب نہیں کر سکتا ہے وہ مکمل تفصیل میں نے آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہے ایک ویڈیو میں تو مطلوب والوں کو بھی اس سے سہولت ہے آپ اس وارہ سے روابطہ کر سکتے ہیں بات کرنے کا صرف مقصر یہ تھا کہ یہ سعودی گورمین نے ایسا اقدام اس لیے اٹھایا ہے کہ تمام illegal بندے جو سعودی ریبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک آمیں ایکسپائر ہیں تو میں نے بھائی ایسے بندے بھی دیکھے ہیں مدینہ کے جیل میں کہ پانچ پانچ ایک آمیں ایکسپائر ہیں لیٹے ہوئے اندر سوئے ہوئے ہیں شورتہ پکڑ کے لاتا ہے کچھ دیر بعد چھوڑ دیتے ہیں کیا کہ نہیں وہ بولتے جو اپنے کیفیلوں کو بولے ایک آمیں لگائیں یا جن دو چار پانچ بندوں کو وہ ڈیپورٹ بھی کر دیتے ہیں تو برحال دین ایک آمیں ایکسپائر ہوں تو ڈیپورٹ کر دیتا ہے تو سعودی ریبیا سے آپ اسی ہزاری کو اور رہے ہیں اسی ہزار افراد بھائی چلتے ہوئے سال میں نکالے گئے ہیں مختلف سفاروں سے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے کمپنی نہیں لگا رہی ہے یا پیسے بھی آپ کے فضے ہوئے ہیں تو آپ پھر بھی مکتبے عمل سے رجوع کر سکتے ہیں وہاں پر کیس کر سکتے ہیں اپنی کمپنی کے اوپر اور باہر خود کا اپنا کام کر سکتے ہیں